ویلکم تو خبری خبری کی وائرل ویڈیوز میں خوش آمدید ناظرین کرام کہانی کچھ اس طریقے سے ہے جیسے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کر کے اسے بھارت کے ہی حصے میں شامل کر لیا تھا جس پر پاکستان اتجاج کرتا رہ گیا بلکل اسی طرح بھارت نے نیپال اور چائنہ کے سرحدی علاقوں کا بھی اسٹیٹس تبدیل کرنے کی کوشش کی تو اس پر چائنہ نے بھارت کو وہ سبق دیا ہے جس پر بھارت کی سات نسلیں چائنہ کو یاد رکھیں گی علاقے کا جغرافیہ بدلنے کی کوشش پر چین نے بھارت کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے لداخ میں متنازعہ ایریا کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے جبکہ اسکم بارڈر پر بھی مزید فوجی تینات کر دیا گئے ہیں چین نے لداخ اور اسکم کی سرحد پر مزید پانچ ہزار فوجی بجوا دیا ہیں اور خبروں کے مطابق چائنہ بھارت میں پانچ کلومیٹر تک اندر خوز گیا ہے اور خیمیں گاڑ کر پیٹ گیا ہے چین کا کہنا ہے کہ بھارت نے متنازعہ علاقے کا اسٹیٹس یک طرفہ طور پر بدلنے کی کوشش کی ہے اسکم اور لداخ کے سرحد پر چینی فوج کے مسلسل اضافے سے بھارتی فوج اور مودی سرکار کے ہوش اڑ چکے ہیں چینی فوج زمین دوست بن کر بنا رہی ہے وادی گالو آن کے طرف چینی فوج کے آٹھ سو خیمیں دیکھے گئے ہیں یہ معاملہ پانچ مئی کو شروع ہوا تھا جب مشرقی لداخ کی سرحد پر بھارتی اور چینی فوج آمنے سامنے آ گئے تھے ادھر بھارت کا نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع بھی بڑھتا جا رہا ہے نیپالی وزیراعظم نے نیا نقشہ جاری کیا ہے جس میں کالا پانی، لیمپیا دھورا اور لیپو لکھ کے علاقے کو نیپال کا حصہ قرار دیا گیا ہے موسیقی